بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام طریقہ انصاف کے جو فینز اندھی ان کے لیے ایک بری خبر ہے خان صاحب کے لیے آج سپریم کورٹ کی طرف سے خان صاحب کو سزا سنائی جا چکی ہے تین سال کی قید ہو چکی ہے جی جیل کی سزا ہے تین سال اور آج میں کو واضح کر دوں اس کے مطلب تھوڑی ڈٹیل جو بھی میں دیکھ رہا تھا نیوز چینل کے اوپر آپ نے بھی شاید کسی نیوز چینل کے اوپر ایک تک ویڈیو دیکھ لی ہو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تین سال کے لیے قید کی گئی ہے اور چھے ماہ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ہے جی ایک لاکھ روپے کا اور اگر جرمانہ نہیں دیں گے تو چھے ماہ کی قید مزید ہوگی یعنی کہ ساڑھے تین سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور اگر گرامہ دیں گے یعنی کہ جرمانہ پی کر دیں گے تو پھر تین سال کی قید ہے لیکن اس میں یہ ہے جی کہ تمام وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے پہلے ہی سزا سنائی جا چکی تھی لیکن اس کے بعد خان صاحب کی طرف سے تین بار سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اس معاملے کو یعنی کہ اس کے اوپر نظر سانی کی دفعہ دی گئی لیکن بھائی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آج حتمی فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں تین سال کی خان صاحب کو قید اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ہو چکا ہے اب اس میں یہ ہے جی کہ زمان پارک میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لاہور اور زمان پارک کے تمام برستوں کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی گئی ہیں یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کے ان کے اگر فینس بغیرہ ہیں تو وہ ایک دم سے وہاں پر آئے نہ اور وہاں پر کچھ ایسے حالات نہ پیدا ہو کہ پولیس اور عوام کے درمیان میں کوئی بھی کسی قسم کا تصادم ہو تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی ظاہری سے بات ہے خان صاحب کی گرفتاری ہوگی کیونکہ ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک قید سنائی جا چکی ہے اور یہ گرفتاری ابھی آدھے گھنٹے بعد ہو جائے ایک گھنٹے بعد ہو جائے آج رات کو ہو جائے سزا ہو چکی ہے ابھی گرفتاری باگی ہے برحال گرفتاری کے لائی مناظر جیسے کچھ آئیں گے تو وہ بھی آپ ساتھ شیئر کر دیں گے